ایس ایس ڈی کا ٹو کلاس کا چپٹر ہے پاکستان کے اہم پیشے پیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو کسی ہنر یا تعلیم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے پیشہ کہلاتا ہے ایک بندے نے ایم بی بی ایس کیا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر اس کا پیشہ ہے اس نے تعلیم کونسی حاصل کی ہے؟ ایم بی بی ایس کی ہے ڈاکٹری کی ایک بندہ انجننیرنگ کا کام سیکھتا ہے تو وہ انجنئیر بنتا ہے انجنئر کیا ہے اس کا پیشہ ہے ٹیک ہے؟ اب یہ تو ہو گئے نا پڑھائی سے سیکھے ہوئے کچھ کام ایسے ہوتے جو بندے نے پڑھائی کے علاوہ سے کہیں سے سیکھے ہوں جیسے ڈرائیونگ ہے اب وہ اس نے کہیں سے ڈرائیونگ سیکھی اور وہ ڈریور بن گئی ڈرائیونگ اس کا پیشہ ہے بندہ یہ کام کیوں کرتا ہے یہ بندہ پیسے کمانے کے لیے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے یہ کام کرتا ہے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ہنر کی بنیاد پر پیشہ کرتے تھے جس طرح لوہار ہوتے تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے ترخان ہوتے تھے جو لکڑی کا کام کرتے تھے موچی ہوتے تھے جو جوتھیاں سلائی کرتے تھے کچھ لوگ تجارت کرتے تھے کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے اب کھیتی باڑی میں کیا ہوتا تھا؟ ان کا باپ کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی کھیتی باڑی کر دیا۔ یہ پیشہ ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے کے اندر جو غراست میں آتا تھا۔ اور لوگ اپنے پیشے کی وجہ سے پیشہ آنے جاتے تھے جیسے کہتے تھے یہ کسان ہے یہ لوہار ہے یہ موچی ہے یہ فلاں ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہی دنیا نے ترقی کی تعلیم آئی تو تعلیم کی بنیاد پر لوگوں نے پیشے اختیار کیے۔ جس طرح ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں استاد ہمارے ملک میں دونوں طرح کی پیشے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک پیشے کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے زراد کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا جو پیشہ ہے وہ زراد کہلاتا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس میں کسان فصلیں اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں ان کو بزار میں پھر بیش کر جاکے ان سے پیسے کماتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اگلا پیشہ آگیا تجارت۔ تجارت ہوتا ہے کاروبار۔ سب سے پہلا پاکستان کا بڑا پیشہ زراد ہے دوسرا ہے تجارت۔ تجارت میں ہر قسم کی چیز کا لین دن ہوتا ہے چاہے وہ خوراکی ہو چاہے کپڑا ہو۔ تجارت میں لوگ چیزیں خریدتے ہیں ان میں سے اپنا منافع رکھ کر پھر چیزوں کو آگے بزار میں بیش دیتے ہیں۔ اسے تجارت کہتے ہیں ایک طرح سے چیز لے کر اس میں اپنا منافع رکھ کر اس کو آگے بیش دینا تجارت کہتے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور شہر میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت ہے۔ دوکٹر بچوں ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہے جب بھی ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں ہم فوری ڈاکٹر کے پاس سالے جاتے ہیں اسے دوائی لیتے ہیں پھر اس سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم سے کچھ پیسے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں دوائی دے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی علاج کے لیے صرف دوائی نہیں کام کرتی ہیں ان کی علاج کے لیے آپریشن کرنے پڑتے ہیں۔ بیلڈنگز بنانا امارات بنانا نقشے بنانا یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے انہوں نے یہی بڑھائی کی ہوتی ہے جو بھی ہمارے پل بنتے ہیں سڑکے بنتے ہیں بڑی بڑی امارات بنتے ہیں مکان بنتے ہیں کارے بنتے ہیں جو بھی چیز بنتی ہے وہ ہر چیز ایک میپ پہ بنتی ہے ایک نقشے پہ بنتی ہے اور وہ نقشہ کون بناتا ہے انجینئر اگلا پیشہ آگے بیٹا فوج ہے فوج جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ فوج کا کام کیا ہوتا ہے فوجی ہمارے ملک کی حفاظ حفاظت کرتے ہیں جب ہم رات آرام سے سو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے پہرہ دیتے ہیں وہ ہمارے ملک کا سب سے قابل فخر ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت اتنے اچھا طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ہماری حفاظت کے لیے ان کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی رام شہید کر دیتے ہیں تو بیٹے ہم نے آج پیشے پڑے پیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو پیسے کمانے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اپنی ض ضروریات پورا کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے دو طرح کے پیشے ہوتے ہیں پہلا پیشہ وہ جو باپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے جیسا کسی کا باپ لوہار ہے اس کا بچہ بھی اگر وہ کام سیکھتا ہے بغیر کسی پڑھائی کے وہ بھی لوہار ہوتا ہے تو یہ باپ کی طرف سے وراست میں ملنا ٹھیک ہے دوسرے پیشے وہ ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھ کے حاصل کیا ہوتے ہیں پاکستان میں دونوں طرح کے پیشے ہیں پہلا پیشہ آجاتا ہے بچوں زراد کا زراد کا مطلب ہوت دوسرا آجاتا ہے تجارت شہر کے لوگ زیادہ تجارت کرتے ہیں ایک طرف سے چیز لے کر اپنا منافع رہ کر دوسری طرف بیچ دینا یہ تجارت کہلاتا ہے آگے آجاتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے جب ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں وہ ہم سے کچھ پیسے لے کر دوائی دیتا ہے آگے آجاتا ہے انجینئر ہمارے ملک میں جتنی بھی امارات گاڑیاں وغیرہ پول سڑکیں بنتی ہیں وہ اس کے نقشے بناتا ہے اور ان کو پامیر کرواتا ہے آگے آگے آجاتی ہے فوج فوج ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے یہ جو آپ کو جتنا پڑھایا ہے اس کی ایکسرسائز آپ نے یاد کرنی ہے کہ سارے پیشے آپ کو اپنے لفظوں میں پتا ہونا چاہیے کون سے پیشے کیا ہیں اور اس کی ایکسرسائز اپنے ورکی اوپر لکھنی ہے